موسیقی اور جو عید کی نماز کا طریقہ کار ہے وہ ہے تو آسان لیکن لوگوں کو اس میں جو کنفیزن ہوتی ہے وہ تقبیری جو اس میں زیادہ بولی جاتی ہیں اس کے بارے میں کنفیزن ہوتی ہے دراصل آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں سب سے پہلے نیت کی بات کریں تو اس کے اندر آپ نیت اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے دو رکعات نماز عید الفطر واجب اور میں زائد چھے تقبیروں کے اچھا بالفرض کسی وہ نیت یاد نہیں رہتی کتنیوں نیت کے مسئلے میں اتنا علجنے کی جو یہ وہ ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ صرف سیدھے سی دل کے اندر یہ ارادہ کریں کہ آپ عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو یہ نیت بھی آپ کے لئے کافی ہے اس میں الگ سے کچھ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تو اسی طرح آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں کہ میں یہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں دل میں ارادہ کر لیں بس یہ بہت ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے اب اس میں جو چھے تقبیر ایکسٹرہ بولی جاتی ہیں تو چھے تقبیروں کو دو جگہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا کیونکہ یہ دو رکعات ہیں تو تین ایکسٹرہ تقبیر پہلی رکعات میں بولی جائیں گے اور تین ایکسٹرہ تقبیر جو ہے وہ دوسری رکعات میں بولی جائے گی اب یہاں پہ جو کنفیوزن ہوتی ہے کہ تقبیر جو ہے پہلی میں زیادہ ہوتی ہیں تو معلوم نہیں چلتا کہاں رکوع ہوتا ہے کہاں پہ اٹھنا ہے کہاں ہاتھ چھوڑنے باندھنے تو اس میں لوگ جو ہے آپس میں کنفیوز ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پہلی رکعات کے اندر جو تین ایکسٹرہ تقبیر بولی جائے گی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے عام دو رکعات نفل کے اندر نماز اگر آپ دو رکعات نفل پڑھیں گے تو اس میں پہلی رکعات میں پہلے سے دو بار تقبیر موجود ہوتی ہیں ایک تقبیر موجود ہوتی ہے نماز کو شروع کرنے کے لیے جس کو تقبیر تحریمہ بولتے ہیں تو وہ تقبیر نماز میں اللہ اکبر کہہ کے اپنیت باندھ لیتے ہیں ایک نماز کی عام نماز میں یعنی دو رکعاتوں میں تقبیر پہلے سے ہے اور قیام ہی کی حالت میں دوسری تقبیر ہوتی ہے رکعات میں جانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو اس میں ایکسٹرہ تقبیر ہیں عیدگی نماز میں ان کو نکال دیا جائے تو یہ عام نفل نماز کی طرح جو دو رکعات بچیں گی تو اس میں دو تقبیر پہلے سے ایک رکعات میں موجود ہوتی ہے جو کہ عام نمازوں میں ہوتی ہے اسی طرح جو دوسری رکعات ہوگی اس کے اندر پہلے سے ا ایک تقبیر ہوتی ہے قیام کی حالت میں اور وہ تقبیر کون سی ہوتی ہے کہ جب آدمی رکوم میں جاتا ہے تو یہ آپ خیال رکھیں کہ اب اس میں تین تین ایکسٹرا تقبیریں ملیں گی تو ان جو پہلے سے موجود ہیں اس کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کریں گے اب یہ جیسے نیت آپ نے کرنے کے بعد نماز آپ شروع کریں گے تو پہلی تقبیر جو بولیں گے نا اللہ اکبر کہہ کے جو پھر ہاتھ کو باندیں گے اور یہاں پہ سنا وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ یہ جو پہلی تقبیر ہے یہ ایکسٹرا تقبیر نہیں ہے جو عید کی نماز کے لئے تھی بلکہ یہ تقبیر تحریمہ ہے جو نماز میں داخل ہونے کے لئے تھی جو کہ عام نمازوں میں عام نمازوں کے اندر بھی ہوتی ہے لہٰذا آپ نے جو یہ پہلی تقبیر بولی تو اس کے اندر آپ نیت باندھ کے جو ہے وہ سنا پڑھیں گے اور یہ پہلی تقبیر عام نماز کی طرح سی ہے اب اس کے اندر آپ کو تین ایکسٹرا تقبیر بولنی ہے پہلی رکعت میں تو جب آپ جیسی نیت باننے کے بعد سنا پڑھیں گے سبحانک اللہمہ تو اس سے مکمل ہونے کے بعد آپ کو تین ایکسٹرا تقبیر بولنی ہے یعنی پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے پھر اسی طرح تسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے پھر اسی طرح تیسری بار پڑھا نہیں جاتا وہاں پر نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ نماز جنازہ کے اندر آخری تقبیر کے اندر جو سلام پھیرا جاتا ہے وہ ہاتھوں کو چھوڑ کر تقبیر کہی جائے اور پھر سلام پھیر لیا جائے تو یہاں پر یہ پہلی تقبیر جیسی آپ نے اللہ اگرے کہ نیت باندھی تھی وہ تقبیر تحریماتی اس کا اس نماز سے یعنی عید کی نماز سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا یہ ہر نماز میں ہوتی ہے پہلی اس کے بعد تین آپ کو ایکسٹرہ بولنی تھی جس میں آپ نے تین بولی ہوں تیسری میں آپ نے نیت باندھی کیونکہ ابھی تیسری کے بعد آپ کو قرآن پڑھنا پڑھے گا تو اس لیے یہاں پہ یہ نیت بندی ہے آپ کے قرآن پڑھنے سے مراد یہ کہ امام کو قرآن پڑھنا پڑھے گا تو آپ تیسری رکعت کے بعد امام صاحب جو ہے وہ قرآن پاک پڑھیں گے کرت آپ سنیں گے امام صاحب کی اس سے فارغ گونے کے بعد اللہ اکبر پھر کہا جائے گا اور یہ تقبیر ہوگی تقبیر انتقال یعنی یہ رکو میں جاننے کی تقبیر ہوگی تو اس طرح آپ رکو میں جائیں گے اور پھر رکو سجود سے امام صاحب فارغ ہوں گے اور آپ بھی فارغ ہوں گے تو اس طرح یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی اس میں تقبیروں کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں کہ اس میں چار مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر بولی جائے گی پہلی تو ایک یہ بولی جائے گی تین اس میں ایکسٹرہ بولی جائیں گی چار اور ایک ایک پانچ میں بولی جائے گی جو تقبیر انتقال ہوگی تو یہ جو شروع کی چار تقبیریں بولی ہیں قیام کی حالت میں ان چاروں میں پہلی میں اور آخری میں ہاتھ بندیں گے اور پہلی اور آخری میں ہی قرآن بھی پڑا جائے گا بیچ کی دو میں ہاتھ نہیں بندیں گے اس طرح بھی آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں یعنی پہلی رکعت میں آپ شروع کریں گے تو اللہ یہ پہلی تقبیر اور اس میں ہاتھ باندیں گے تو پھر یہ اس میں سنا وغیر آپ پڑھیں گے اسی طرح پھر بیچ میں دو تقبیریں بولیں گے اللہ اکبر اور اس میں ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر اس میں بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے تو بیچ کی دو میں ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر جو چوتی بولیں گے اللہ اکبر تو اس میں پھر آپ نیت باندھ لیں گے اور امام صاحب کا قرآن سنیں گے تو اس طرح پہلی قیام کی حالت میں ان چار تقبیروں میں شروع اور آخر میں ہاتھ باندھنے ہیں اور ایک میں قرآن خود کو پڑھنا ہے سنہ اور ایک میں امام صاحب کا سننا اور بیچ کی دو میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے جب امام صاحب چوتھی تقبیر میں کرت سے فارغ ہوں گے تو پھر وہ رکو سجود کریں گے تو اب جو اگلی اللہ اکبر ہوگی وہ ہوگی رکو میں جانے کے لئے تو یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی اب اس میں آپ نے تین ایکسٹرا تقبیریں بول لی ہیں جو کہ تقبیر تحریمہ کے بعد بولی ہے اچھا تقبیر تحریمہ سے پہلے اس لیے نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ نماز کی شرطوں کے اندر تو یہ داخل شامل ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے لئے تحریمہ جو ہے کہی جائے گی تو جب تک آپ نماز میں داخل نہیں ہوں گے تو پہلے تقبیر نہیں بول سکتے اس لیے پہلی تقبیر تقبیر تحریمہ اور اس کے بعد تین ایکسٹرا تقبیریں ہیں اور اب دوسری رکعت کے اندر ہوگا یہ کہ جیسے آپ سجدے سے فارغ ہوں گے تو پہلے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو نیت باندھنی ہو اور امام صاحب جو ہے وہ قرآن پاک پڑھیں گے اس میں سننا ہے یعنی اب جو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو پہلے نیت باندھنی ہے نیت باندھنے کے بعد قرآن پاک سننا ہے اب اس میں بھی ایکسٹرا تین تقبیریں باقی رہ گئیں تیسے رکعت کے لئے کیونکہ چھے تقبیریں ایکسٹرا بولنی ہے عیدگی نماز میں تین پہلی میں اور تین دوسری میں تو اب اس کے اندر آپ جیسی قرآن پاک سن لیا اپنے مکمل تو پھر اس کے بعد تین تقبیریں آپ کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو لٹکانا ہے ایک بار دوسری بار اللہ اکبر اور پھر تیسری بار اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھوں کو لٹکانا ہے اس میں تیسری تقبیروں میں ہاتھ لٹکانا ہے باندھرہ نہیں ہے کیونکہ اب یہاں قرآن پاک پڑھا نہیں جانا جو قرآن پاک پڑھا جانا تھا وہ پہلے پڑھ دیا گیا تو اب جب تین بار اللہ اکبر کہہ کے آپ کو continue ہاتھ چھوڑ دیں گے اب چوتھی بار اللہ اکبر کہیں گے وہ رکو میں جانے کے لیے ہوگی یعنی ہاتھ چھوڑے رہیں اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جائیں تو جس طرح سے یہ تقبیر انتقال رکو کی ہوتی ہے تو یہ جو رکو کی تقبیر ہیں آپ ان کی کاؤنٹنگ میں تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ چھے تقبیر کہتے ہیں لیکن کوئی ساتھ بولتا کوئی آڑ بولتا ہے اصل میں وہ ایکسٹرا تو چھے ہی ہیں لیکن جو پہلے سے نماز میں تقبیر ہوتی ہیں موجود اللہ اکبر آپ لوگ اس سے تھوڑا ڈسٹراب ہو جاتے ہوں گے تو پہلی والی میں پانچ ہوئی ٹوٹل تقبیر ہے اور اس میں جو ہیں وہ چار ہوئی جس میں سے تین ایکسٹرا ہوئی اور ایک رکو میں جانے والی ہوئی آخر میں تو رکو سجود کے بعد نماز سے فارع ہو جائیں باقی طریقے کا عام نفل نماز جس طرح دو رکعت پڑھتے ہیں وہ ہی رہے گا اور پہلی میں پانچ ہوئی جس میں سے ایک تو تقبیر تقبیر تحریمہ نماز شروع کرنے والی جو عام نماز میں ہوتی وہ والی ہوئی اور اس میں بھی ایک رکو میں جانے والی آخر کی ہوئی تو ان دونوں کے بیچ میں تین ایکسٹرا ہوئی جس کو پانچ تقبیر اکل ملا کے یہ ہو جائیں گی تو امید ہے آپ کو یہ طریقے کار جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا ویسے دوسرے چینل کے اندر بھی یہ ویڈیو جو ہے نا موجود ہے میرے چینل پر شاید نہیں تھی تو اس لئے میں نے اس کو بنا دی کافیس کے ریکویسٹ دی عیدی نماز کے طریقے کے بارے میں تو عید سے پہلے اس کو آپ زیادہ سیادہ لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ان کو طریقے اگر معلوم چل جائے اچھا کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو دوسری ویڈیو پر آپ کو صرف نماز کا طریقہ ملے گا لیکن اس کے اندر کچھ ایسے مسئلے بھی پیش آتے ہیں کہ جو نماز جیوں کے ساتھ عید میں پیش آتے وہ نہیں ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اس میں سے کچھ باتیں بھی یہاں پر کرتا چلتا ہوں اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی تقبیر تکبیر ہے نکل چکی تھی جو تین ایکسٹر تکبیر ہوتی ہے اور اب امام صاحب جو ہے وہ کرت کر رہے ہیں قرآن پاک پڑ رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ لے کیونکہ بہت سارے لوگ عید کا دین ہے تو لیٹ ہو ہی جانے کپڑوں وغیرہ پریس جمع کرنے کرنے میں لگ جاتے ہیں تو تھوڑا وقت نکل جاتا ہے تو اس لیے اب اگر امام صاحب کرت امام صاحب نے شروع کر دی پڑنا اور وہ قرآن پاک پڑ رہے ہیں نیت بندی ہوئی تو آپ جب اس میں شامل ہوں گے تو آپ کو اپنی تین ایکسٹر تکبیر بولنی پڑیں گی یعنی پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندیں گے نیت باندنے کے بعد سنہ وغیرہ پڑیں گے سنہ پڑنے کے بعد تین بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح تین ایکسٹر تکبیر آپ بولیں گے اگرچہ امام صاحب کرت کر رہے ہوں تب بھی آپ کو یہ بولنی ہے اچھا اگر اس صورتحال آپ کے ساتھ یہ پیش آتی ہے کہ امام صاحب کے رت سے فارغ ہوئے انہوں نے قرآن پاک پڑ دیا اور یہ رکو میں چلے گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب رکو سے نہیں اٹھیں گے آپ تین تکبیر بول لیں گے تو لہٰذا آپ کو قیام کی حالت میں بھی تین تکبیر بول لنی ہے یعنی آپ نیت کریں اس کے بعد تین بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نیت کو یعنی تکبیروں کو مکمل کر لیں پھر چوہتی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے اور امام صاحب کے ساتھ مل جائے اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام صاحب رکو سے اٹھ جائیں گے اگر آپ نے تکبیر پڑی لہذا آپ کیا کریں امام صاحب کے ساتھ رکو میں چلے جائیں امام صاحب کے ساتھ رکو میں چلے جائیں اور رکو میں بھی آپ تکبیر بول سکتے ہیں مطلب رکو کی حالت میں ہی آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی آشتہ کہ آپ کے کان سن سکے بلند آواز میں نہیں بولنی تو اتنی آشتہ آپ تقبیر بول سکتے ہیں کہ آپ کے کان سنے تو اس طرح سے آپ رکو میں بھی وہ جو ہے بولنے تقبیر ہے اگر یہ معاملہ ہے کہ رکو بھی چلا جائے گا امام صاحب یعنی اب اگر تقبیر بولیں گے تو پھر یہ کہ وہ تقبیر جو ہے وہ ساکیت ہو جائیں گی ورنہ یہ کہ جب تک آپ تقبیر پہلی رکاعت آپ کو مل رہی ہے رکو آپ کو مل رہا ہے تو رکو ختم ہونے تک اور نیت باننے اس دوران جہاں آپ کو موقع ملے گا تین تقبیر مہاپنی بولیں گے چاہے رکو میں بولنے تب بھی جو ہے آپ کا واجب ادا ہو جائے گا اچھا اگر صورتحال ایسی پہ اشادی کے پہلی رکاعت جو ہے وہ نمازی کی نکل ہی گئی تو پھر یہ جو ایکسٹرا تقبیر ہوگی ہے دوسری میں نہیں بولے گا بلکہ جب یہ سلام کے بعد اپنی نماز پڑھے گا بچی ہوئی ایک رکاعت تو اس میں پھر یہ ایکسٹرا جو ہے نا تقبیر بولے گا تین تو یہ وہاں پہ جو ہے تین تقبیر ہے اس کی قبر ہو جائیں گی اور یہ جو رکو میں تقبیر بولی جائیں گی نا تو رکو میں صرف تقبیر بولی جائے نا جو مقتد یعنی بعد میں آیا ہے اس کے لئے تو وہ بار بار یہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھائے گا ٹھیک ہے تو یہ صرف تقبیر بولے گا ابھی ایسا ہوگا رکو میں بھی ہاتھ اٹھائے تو ماں معاملہ تھوڑا گڑڑڑ ہوگا تو بس یہ اشاروں سے یعنی آواز کے ساتھ ہلکی آواز سے تین مرتبہ تقبیر بول کے اپنی تقبیروں کو پورا کر لیں پھر بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو سمجھنے میں آپ کے نہیں آیا ہے آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کیونکہ ابھی نوٹیفکیشن کی پرابلم چل رہی ہے تو چینل پہ اب بھی نہیں آ رہے ہیں نوٹیس تو آپ ایک مرتبہ ایسا کر لیں کہ عیدی نماز سے پہلے مسجد میں جا کر قریبی امام صاحب سے ایک بار مل لیں اور ان سے ایک مرتبہ اپنی نماز کا طریقہ کار بتا دیں دکھا دیں اس طرح آپ دوسرے دنیا کے کاموں کے اندر پروفیشنل پہ جاتے ہیں نا سیکھنے سکھانے یا بتانے تو اسی طرح ایک مرتبہ یہ بھی کر لیا گرہیں کیونکہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز آتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا کنفیوزن لوگوں کو رہتا ہے تو آپ مسجد میں جائیں امام صاحب کو ایک دفعہ بتا دیں کہ جی مجھے عید کی نماز کا یہ طریقہ پتا ہے کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے یا اس میں کچھ اور چیز ہے یا اگر میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو امام صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس میں رہنمائی کر دیں گے تو یہ سے پہلے ایک مرتبہ ان سے مل بھی لیا جائے مرنہا بازی کے ساتھ آریا سکل زمانگے چلے لٹ کڑو سکڑا سکڑا سکڑو پتھر نے حسن لالے پورنوار بنایا